بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل زبیر ٹیک سولو سورٹ چینل کے جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس فائیو زیرو سیکس ویب ڈیزائن اڈ ڈیویلمنٹ اسائنمنٹ وان تو یہ ایک کمپلیٹ قسم کا سلوشن ہے جی سارا کوڈ ہر چیز آپ کو اس کے اندر میں سمجھا دوں گا فائل اپلوڈ کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دوں گا تو آپ کو یہ رائٹ کرنا ہے اور اپلوڈ کر دینا ہے سمجھا میں دیتا ہوں اب سب سے پہلے بات ہم سمجھ لیتے ہیں سیکس ہمیں لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اب سیکس کچھ یوں ہے کہ ہمیں ایک جے فریم بنانا ہے اس کے اندر یہ کچھ ٹیکس فیلڈ ہیں یہ چھے اور یہ چھے لیبلز ہیں ایک بٹن اور اس کے بعد بعد میں ایک ٹیبل اور وہاں سے ڈیٹا آپ نے اس کے اندر جو یہاں پہ ایڈ کریں گے وہ یہاں پہ شو ہونا چاہیے اچھا بہت سار اسائنمنٹ ہوں گی بٹ ہے یہ ایک اصل میں یہ سر کا سلوشن جو ہے اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے اور سر کا سلوشن کچھ یوں ہوتا ہے ہر بار وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس سر کے پچھلے سارے سلوشن سے مجود ہیں میں وہیں سے ہی سر کا سلوشن ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور وہیں سے اسائنمنٹ بناتا ہوں تاکہ آپ کو مارکس پورے پورے ملیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر نے کیا کیا ہوا ہے کہ صرف ایک فائل ہے اور اسی کے اندر ہم نے کام کیا ہوا یہ پچھلی تین اسائنمنٹ ایسی ہی ہیں ایکچولی یہ اسائنمنٹ جو اس بار پہلی آئی ہے پہلے یہ دوسری اسائنمنٹ بن کے آیا کرتی تھی اس بار یہ پہلی بن کے آئی ہے چلے اب ہم سلوشن کی طرف چلتے ہیں تو بات آپ سمجھ لیں گے یہاں پہ اچھی طرح سے کہ ہمیں ایک جے فریم لینا ہے میں پروجیکٹ ابھی سٹارٹ کرواتا ہوں آپ کو ایک جے فریم لینا اور اس کے اندر ہمیں یہ چھے ٹیکس فیلڈ اور چھے لیبل اور ایک ٹیبل بنانا ہے بہت سانسا کام ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ میں چلیں آپ کو بتاتا چلوں نیٹ بینز آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جی ڈی کے آپ انسٹال کر لیں گے کیونکہ ویڈیو تو بہت لیندھ ہی ہو جائے گی اگر میں وہ کام کرنا شروع کر دوں گا تو نیو پروجیکٹ لیں گے یہاں سے جاوا جاوا اپلیکیشن نیکسٹ اور اور یہ کریئٹ مین کلاس پر ٹک نہ کی دیئے گا آپ کریئٹ مین کلاس پر جیسے میں نے نہیں کیا ہوا آپ نے ٹک نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن کا نام رکھ دینا ہے جیسے کہ میں رکھ رہا ہوں چلیں جی سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی انڈرسکور زیرو 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 وان فینش جیسے آپ یہ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک فولڈر بن جائے گا یہاں پہ سورس پیکج میں آپ جائیں گے یہاں سے آپ نے ایک نیو فائلے لینی ہے جیوہ کلاس نیو اور اس کا نام بل فرض ہم نے امپلائی رکھنا ہے میں ای ایم پی رکھ رہا ہوں ای ای ایم پی او وائ ای ای بس سڑا رکھ رہا ہوں میں فینش یہ بن گئی یہ آپ کے پاس کلاس بن گئی ہے اب آپ نے اس کے اندر کورڈ لکھنا ہے آپ نے اس کے اندر کورڈ لکھنا ہے جو میں اب لکھنے والا ہوں یہاں پہ اب ہم آپ کو پتہ چل گیا پروجیکٹ کیسے ڈیزائن کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں وہاں پہ کہ ہم نے کیسے بنایا آپ نے ایز اٹیز اس کو یوز کرنا ہے تو یہ میرا سورس پیکج ڈیفالڈ پیکج ایمپلائی ڈار جاوہ یہ کچھ ایمپورٹس کرنے ہوتے ہیں جس طرح ہم سی لینگویج کے اندر ہیش ان کلوڑ کر کے کرتے ہیں یہاں پہ اسے ایمپورٹس کہتے ہیں آپ نے وہ ایمپلائی جو کلاس ہم نے بنایا اس کو اکسٹینڈ کرنا ہے جی فریم ایمپلیمنٹس ایکشن نیسنر یہ ایمپورٹس آپ کو لازمی کرنے ہیں اس کے بعد یہ پورا سر کا میتھل ہے جو میں یوز کر رہا ہوں ہمارے سر سی ایس فائی و سکس والے جس طرح سے سائنونٹ بناتے ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں وہی میتھل یوز کر رہا ہوں انیشلائزنگ کمپوننٹ جی لیبل جتنے لیبل مجھے چاہیے تھے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ لیبل ون اس کے لیے ہے جو اوپر آ رہا ہوتا ہے ہمارا ہیڈنگ اسی طرح سے ٹیکس فیلڈ میں نے انیشلائز کر لی ایک بٹن چاہیے تھا وہ لے لیا ایک ٹیبل چاہیے تھا وہ لے لیا میں نے کریٹنگ کنسٹیکٹر فار انیشلائزنگ جی کمپوننٹس ایمپلائی کلاس کا میں کنسٹیکٹر کریٹ کر رہا ہوں پروائیڈنگ ٹائٹل یہ ٹائٹل کیا جی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا ٹاپ کے اوپر یہ صحت کارڈ ریجسٹیشن فارم یہ ہے جی ٹائٹل آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو جگہ پہ اپنی ویڈیو آئی ڈی دے سکتے ہیں اس حصے پہ میں زوم کر دیتا ہوں اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ صحت کارڈ وہ جو اوپر آ رہا ہے اس کے بعد صحت کارڈ ریجسٹیشن فارم یہاں سے اب دکھاتا چلوں یہ جو لکھا ہوا صحت کارڈ ریجسٹیشن فارم اس کے لئے ہم نے یہ لیبل لیا ہے صحت کارڈ ریجسٹیشن فارم باؤنڈ یہ مطلب کیا ہے جی ٹاپ سے کتنا چھوڑے پہلا لیفٹ سے کتنا چھوڑے ٹاپ سے کتنا چھوڑے ورث کتنی ہو اور ہائٹ کتنی ہو یہ کیا ہے جی ورث اور یہ کیا ہے جی ہائٹ اس کا کلر کون سا ہوا بلو کی جگہ پہ جو مرضی رکھ لیں یہ فاؤنٹ سٹائل رکھ لیں اس کے بعد آگیا لیبل اوپر ہم اسے ڈیکلیئر کر رہے ہیں نیو جے لیبل فل نیم اور اب اس کی سیٹنگ کرنی ہے آپ کو کہ یہ ڈسپلی کہاں پہ ہو یہ لیفٹ سے ٹین پکزل چھوڑ دیں چلے جی پکزل میں بات کر دوں ٹاپ سے ففٹی ورٹ سے اس کی ہنڈرڈ ہو اور ہائٹ اس کی ٹونٹی ہو اب آپ نے اگر لیبل لیا ہے لیبل لیا ہے تو ساتھ اس کے ٹیکس فیلڈ بھی چاہیے تو ایز ایس ٹیکس فیلڈ آپ نے یہاں پہ دینی ہے ٹیکس فیلڈ پہلے جنیٹ کروارہا ہوں میں لے رہا ہوں بنا رہا ہوں اس کے بعد اس کی باؤنڈریز سیٹ کر رہا ہوں ٹاپ سے نائنٹی چھوڑے لیفٹ سے نائنٹی چھوڑے کیونکہ یہ چھوڑا ہوا نا میں نے یہاں پہ اس کے آگئی یہاں ہے نا اس نے لیفٹ سے نائنٹی چھوڑے ٹاپ سے ففٹی چھوڑے تاکہ یہ برابر ہیں یہ بات یہاں سے ایک بار سمیلے با سی ایک بار ہی سمجھاؤں گا یہ دیکھیں میں اسے کہہ رہا ہوں لیفٹ سے ٹین چھوڑے یہ حصہ اس نے چھوڑا جب یہ ٹیکس فیلڈ لے رہا ہوں تو میں کہتا ہوں لیفٹ سے نائنٹی چھوڑے مطلب یہ چیز آ جائے اس کے بعد آگے ٹیکس فیلڈ دسپلے ہو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا ٹیکس فیلڈ نائنٹی چھوڑے ٹاپ سے ففٹی چھوڑے ورث اور ہائٹ ہو گئی اس طرح سے آپ نے یہ دیکھ لیں ساری ٹیکس فیلڈ بنا لینی ایک منبری اٹھسی طرح سے آپ کو سمجھا دیئے ایک سمجھ آگئی ہو گئی آپ کو میں یہ بھی چلے ایک اور میں سمجھا دوں تو یہ دیکھیں لیں لیبل ففٹی فائیو یہ کیا کہہ رہا ہے نیو لیبل سیٹی اب اس کی بانڈی سیٹ کرنی ہے کہ لیفٹ سے یہ ٹین چھوڑے ٹاپ سے یہ ٹو ہنڈر چھوڑے وہ دیکھیں میں نے ان کو گیپ کیسے دے رہا ہوں اس سے اوپر جو تھا میں نے اسے کہا تھا ون سکسٹی چھوڑ دو ٹاپ سے مطلب ٹاپ سے ون سکسٹی چھوڑ دو یہاں پہ وہ کھڑا تھا اب میں نے اسے کہا ٹو ہنڈر چھوڑ دو مطلب اس کا گیپ دے کے سیٹی یہاں پہ آگیا یہ بات مزید اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی آپ کو تو ٹو ہنڈر چھوڑ دے ورث وہی ہنڈر اور ہائٹ وہی ٹونٹی اب اس کی ٹیکس فیلڈ لگانی ہے لیفٹ سے کتنا چھوڑنا پڑے گا مزاری سی بات ہے جتنے میں سیٹی آگیا ہے وہ چھوڑ کے باقی آگے لے کے جانے ہیں نا مجھے تو میں نے وہی کام کیا کہ نائنٹی چھوڑ کے پھر ٹاپ سے کتنا جتنا سیٹی کی لیبل ہے اتنا ہی اس کی فیلڈ نین ہے 200 ورثائر سیم کر دی یہ آگیا جی سارے اس کے بعد ایک بٹن بنایا اس کی بھی بانڈ سیٹ کی اس کی بانڈ سیٹ کی آپ یہ سائز کام یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میرا یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جی کتنا کی ٹیبل ہے یہ میرا یہ اس کی ورث اور ہائٹ جو سیٹ ہوئی ہوئی نا یہ والی یہ آپ سیٹ ہائٹ کر سکتے ہیں یہ ٹاپ سے چھوڑا ہے یہ بات آپ سمجھ گیا ہوں گے یہ جو پہلا فگر ہم چھوڑتے ہیں لیفٹ سے چھوڑا ہوا نا ہم نے یہ لیفٹ سے کتنا چھوڑا 300 ٹاپ سے کتنا چھوڑا 50 ٹیبل کی ورث کتنی 400 ہائٹ کتنی 400 یہ ہے جی وہ چیز اب یہ ہم نے سب بنا لیا اب آپ کو ایڈ کمپوننٹ کو جے فریم جے فریم میں کمپوننٹ ایڈ کریں گے تو وہ وزیبل ہوں گے یاد رکھنی ہے یہ بات جو کمپوننٹ آپ نے ایڈ نہیں کیا وہ جے فریم میں نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے ایڈ نہیں کیا کون سا ہے جی لیبل ٹو اب اس کو اگر میں رہن کروں تو یہ نظر ہی نہیں آئے گا کیونکہ یہ جے فریم میں تھا نہیں نا یہ ٹیکس فیلڈ تھی وہ جے فریم میں تھا نہیں تو نظر نہیں آیا اس کا مطلب ہے ٹیکس جے فریم میں ایڈ کرنا مست تھا اس کو اچھا جی یہ ہو گیا ہم نے کتنے تھے ہمارے پاس چھے فیل تھی چھے لیبل زیادہ تھے کیونکہ ہم نے اوپر نام جو دے رکھا تھا اور ایک بٹن تھا اور ایک ٹیبل تھا وہ میں نے سارے یہاں پر ایڈ کروا دی اس کے بعد اگلا کام اسے سیٹ ویزیبل ٹرو اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کو جے فریم نظر ہی نہیں آئے گا چلیں بات سمجھ گئے ہوں گے آپ سیٹ ڈفالٹ کلوز اپریشن مطلب کراس کے بٹن پر کلک ہو تو کلوز ہو جائے سیٹ سائز یہ کس کا سائز ہے یہ فریم کا سائز ہے جے فریم کا سائز ہے یہ جے فریم کا سائز ہے سیٹ لے آؤٹ نل یہ کوڑ بھی سر کا بنایا ہوا کوڑ ہے بہترین کوڑ ہے اب تسلیح رکھیں اس بات کے لیے اس کے بعد ٹیبل کو یہاں پہ ڈسپلی کروانے کے لیے ٹیبل کو اس حصے میں ڈسپلی کرانے کے لیے میں سکرول پین کے ضرورت پڑتی ہے اس لیے یہ مجھے کام کیا ہے جے سکرول پین نیو جے سکرول پین مائی ٹیبل اس کے اندر ایڈ کروا دیا جے سکرول پین ڈورٹ سیٹ باؤنڈ اس کی باؤنڈ سیٹ کر دی میں نے گیٹ کنٹنٹ پین ایڈ جے سکرول پین جے پینل نیو جے پینل گیٹ کنٹنٹ پین جاڑ ایڈ جے پینل باڈر لیا نارت ساؤت تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سیٹ ویزیبل ٹرو دیس دار شو ٹیبل اب یہ ٹیبل کے اندر ڈیٹا کب شو ہوگا یہ میں نے ایک فنکشن لکھا ہوا ہے شو ٹیبل کے نام سے یہ اس کے اندر تب شو ہوگا یہ کہاں پہ ہے سارا کچھ یہ سارا کچھ کنسٹرکٹر کے اندر ہے یہ آپ نے غور کیا ہوگا ایمپلائی کنسٹرکٹر کے اندر ہے یہ سارا کچھ تو کنسٹرکٹر آپ کو پتہ ہے جیسے ہی امجیکٹ کریٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کنسٹرکٹر رن ہوتا ہے تو یہ سارے کام کرے گا آپ کے لئے پینل بنایا آپ کے لئے فیلڈ بنائے گا ٹیکس فیلڈ بنائے گا لیبل بنائے گا ٹیبل بنائے گا اور اس کے بعد اس کو رن کر دے گا اس کو شو ٹیبل آخر میں دیا دس دار شو ٹیبل اس کو وہ رن کر دے گا اس کا کورڈ میں نے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کرتا کیا ہے ایک تیز جو جس طرح سے ہے کہ میں فریم بنا ہوا ڈرائگن ڈرائب کر کے وہاں پہ ٹیبل رکھتا ہوں ویسے نہیں بنانا تھا یہ جیسا میں بنا رہا ہوں ویسا ہی بنانا تھا یہ ویکٹر سٹرنگ ٹیبل کولمز نیم لے لیے میں نے اسی طرح ٹیبل کا ڈیٹا لے لیا یہ دو اس کے لئے آپ کو پورٹ کرنا پڑے گا میں نے کیا ہوا سٹرنگ سٹیرے کے نام سے اس کے بعد ٹرائی کلاس فار نیم نیٹ یاڈ یوکین اکسس دار جی ڈی بی سی ڈار یوکین اکسس دیور اب یہاں پہ اصل کہانی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کی پروپٹیز میں جا کے یہاں پہ لیبریریز پہ کلک کر کے یہ لیبریری آپ کو ایڈ کرنی ہے یہ لیبریریز آپ کو ایڈ کرنی ہے تو آپ کا پروگرام چلے گا لیبریری ایڈ کرنے کا طریقہ کار میں نے بتا دیا یہ آپ کو ویلیبل ہے لنک گون ہے رائٹ کلک پروپٹیز لیبریریز ایڈ جار فائل فولڈر یہاں پہ آپ کریں گے ایڈ جار فائل فولڈر اس پہ کلک کریں گے وہ آپ سے پاتھ مانگے گا یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیبر کے فولڈر میں وہاں سے آپ اسے دے دیں گے آپ کے پاس بھی اسی طرح سے پڑی ہوں گی اس کے بعد ایڈ کنیکشن کون ڈریبر منیجر ڈاٹ گیٹ کنیکشن یو کن اکسیس ایسر سر نے کہا تھا ایسر کے نام کا فولڈر بنائیں فولڈر میں آپ کو دکھال آتا ہوں کیسے بنانا ہے آپ کو یہ دیکھیں جی ایسر سے بیلڈ این ایس پروجیکٹ یہاں پہ آپ نے ایسر کا فولڈر اور اس کے اندر ایمپلائی ڈاٹ اکسیس کے رام سے فائل بنانی ہے یہ بھی آپ کو دکھال آتا ہوں میں آپ ایسے بنائیں گے اس کو اور اس کے اندر ریکارڈ کا ایک ٹیبل بنائیں گے یہ ایکسیس آپ کو بنانے آتی ہوگی فائل میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں یہ فائل تو آپ کو بنانے آتی ہوگی اچھا اس کے بعد سٹیٹمنٹ کون سٹیٹمنٹ ریزلٹ سیٹ سلیکٹ یہ میں نے سٹیٹمنٹ لکھی ہے سلیکٹ سٹیریک فرام ریکارڈ یہ ریکارڈ کیا ہے یہ ریکارڈ ٹیبل یہ ڈیٹا بیس کا نیم ہے اور یہ ٹیبل کا نیم ہے میں نے یہ کہا کہ اگر ڈیٹا بیس میں اسے ٹیبل ریکارڈ نہیں ملتا تو وہ ہمیں ایک میسے ڈسپلی کر دے گا ایرر کا جیسے کہ سر کہتے ہیں کہ ہینڈل کیا کریں جی اپشن پین ڈارٹ شو میسے ڈائلاغ نل کاما ریکارڈ ناڈ فاؤنڈ اگر تو اسے ریکارڈ مل گیا مطلب یہ کنڈیشن فالز ہوئی اسے ریکارڈ مل گیا تو پھر میں نے اسے کہا رزلٹ سڑ میٹا ڈیٹا آپ کو پتہ ہے کہ میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا باؤ ڈیٹا ٹیبل کے کولمز کے بارے میں انفرمیشن لینا یہ میٹا ڈیٹا ہوتا ہے یہ ہم ایسے لیتے ہیں int kolumn name metadata.get column name for int i equal to one i less than columns table kolumn names جو ہوتے ہیں یہ جو ہم نے بنا رہے ہیں table kolumn names dot add element metadata dot get column i وہ once a column name لینا شروع کرے گا اور سکرین پر دکھا دے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈیٹا دکھانا شروع کریں گے جو کہ result set میں ہمارے پاس نکلا تھا اس کیوری کے رسپونس میں اس کیوری کے رسپونس میں آیا تھا یہ تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو columns ملے ہیں ان کو rows کے اندر اس کے اندر ڈیٹا دکھانا شروع کر دو تو for int i equal to zero یا variables name بدل سکتے ہیں i less than columns i plus plus row dot add element rs dot get object table data dot add element اور وہ table میں جو row اس نے بھری ہے اس کو table میں add کر دو اس کے بعد catch آپ نے کیا ہے وہ try block میں لکھنا تھا catch exception آگئی اس کے بعد یہ ایک extra command ہے یہ آپ کو یاد رکھنی ہے یہ اگر آپ drag and drop سے لیں گے تب بھی یہ command آپ کو کرنی ہوتی ہے یہ command تب بھی کرنی ہوتی ہے default table model equal to new default table model table data table column names my table dot set model table model اور اس کے بعد ہمارا یہ یہاں پہ ہمارا وہ ختم ہو گیا یہ دیکھ لیں آپ یہ try cut بلاگ یہاں پہ ختم ہوا یہ code آپ نے جتنا بھی لکھا تھا سارا آپ نے tribe میں لکھا تھا اور یہ else apart یہاں سے آپ غور کرنا یہ breakٹیں آپ گڑ بڑ کریں گے دھیان رکھنا ہے آپ نے add record connection وہی لے لیا میں نے اسے بتا دیا you can access insert into record full name cnac gender phone city district اور phone hash یہ کرنا ہے city district اور اس کی values چھے values میں نے اسے دینی تھی وہ ہی میں نے text field سے دے دی j option pen record added into database یہاں پہ show table دکھا دیا جیسے ہی وہ record database میں دکھائے دوبارہ سے وہ show table میں نے اس لیے call کیا ہے تاکہ وہ مجھے وہ table کو show کر دے اور اس کے بعد اس کی exception handle کی ہے catch handle کی ہے اس کا یہ table بند action performed action event e if e.get source اس کو button one اگر دبے تو add کا function call ہونا چاہیے اور اس کے بعد running constructor اس کے بعد public static wide main main لیا employee tt new employee اور اس کا object create کیا employee کا اور file run کا رضی اب full name یہاں پہ آپ دے دیں جو آپ دینا چاہ رہے ہیں علی دے دیا ہم نے اور اس کے بعد cnac دے دیا اس کا ہم نے اس کے بعد gender دے دی اس کی ہم نے اس کا phone دے دیا ہم نے city دے دیا اس کا ہم نے اور district دے دیا اس کا ہم نے جب ہم add record کے button پہ click کریں گے object not found phone ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں گڑ بڑ کہاں پہ ہے اچھی بات ہے آپ بھی دیکھ لیں assets یہ imply میں نے اس کے ساتھ hash add کیا تھا تو وہ اس وجہ سے گڑ بڑ کر رہا ہے hash view design view یہ hash یہاں سے ختم کر دیا میں نے اس کو save کر دیا میں نے اور وہیں ابھی ابھی ہم hash لگا کے آئے تھے اس وجہ سے گڑ بڑ ہوئی ہے یہ hash یہ ختم کر دیا ہم نے یہ save اور اب اسے run کریں گے یہ لیں گے یہ تھی آپ کی complete assignment پوری detail میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے بتا دیا ہے صرف اب آپ کو چاہیے یہ کہ آپ کو you can access کے driver چاہیے آپ کی net beans پہ آپ کو کام کرتے ہونا چاہیے یہ میں code آپ کو پھر سے پوری detail میں ایک بار show کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سانی ہو جائے یہ table ہے show table والا ایک function ہے جس میں table میں data show کرتا ہے وہ ایک add record کا function ہے جس میں وہ database میں data insert کرتا ہے اور اس کے بعد action perform کا function ہے کہ button پہ click ہو تو کیا ہو اور اس کے بعد main کا function ہے اور آپ کی assignment ختم یہ ایک file بنا نہیں تھی اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ والا جو folder ہے یہ والا folder یہ آپ کو folder اٹھا کے سر کو بھیجنا ہے یہ والا اب اس کے اندر سارا code بھی ہے سارا کچھ ہی ہے یہ آپ نے سر کو دینا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you very much channel کو ضرور subscribe کیجئے گا اللہ حافظ ее اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ클 v en ہ